اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین میرا حبیب مومن کی جانوں سے نزدیک ہے اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائن ہیں ناظرین اللہ جو نشانہو و تم محسانوں نے قرآن کریم فرقان حمید میں اپنے محبوب کی شان اور عظمت جہاں بیان فرمائی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے حضور کی ازواج متحرات کی شان اور عظمت کا بھی اظہار فرمایا ہے یہاں پر میں آج کی مختصر سے گفتوں کرنے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جو عزت اور جو احترام اور جو حرمت ادا کی ہے اس کی پجھہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس ہے یعنی پہلے حضور کا ذکر فرمایا فرمایا کہ جو مومن ہے ایمان والا ہے جو ایمان والا ہے اس کی جان سے بھی زیادہ نزدیک میرا محبوب ہے اور میرے اس محبوب کی جو ازواج ہیں وہ ہر مومن کی ماں ہیں ازواج کا تذکرہ کیا کسی زوجہ کا نہیں پہلی بات دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن کریم ہی میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویو یہاں بھی نبی کی بیوی نے کہا بیویو نساء عمرہ نہیں نساء فرمایا یعنی جمع کسی کا ہے اور زوجہ نہیں ازواج ہیں ادھر فرمایا یا نساء النبی النبی اولا بالمینینا منہ مجسین و ازواجہو امہات تو یہاں سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو و تمہیسانہو نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کا اظہار کیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضور کی ازواج کی شان اور عظمت کا اظہار اس شان سے کیا کہ یہ محبوب وہ ہے بلکہ یہ حضور کے صحابہ نے کہا حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکتس میں جب لوگوں نے حضور کی اس زوجہ محترمہ پرنگلیاں اٹھائیں کہ جو مومنوں کی ماں افیفہ صدیقہ حضرت ام الممرین سیدہ صدیقہ آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضور کے غلام اٹھیں اور اٹھ اٹھ کر بولیں اور بول کر یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ وہ پاک ہیں کہ جن کے جسم اثر پر مکھی نہیں بیٹھتی جس کے جسم پر مکھی نہ بیٹھے اللہ تعالیٰ اس جسم کی پاکی کا تذکرہ اس شان سے فرما رہا ہے تو وہاں کوئی ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے الحمدللہ رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی ساری ازواج پاک ہیں اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سب ایسی شان والی ہیں کہ جنتی بھی ہیں اور جنت میں لے جانے والی بھی ہیں ان ازواج میں جن کا تذکرہ آج میں کرنا چاہتا ہوں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جو محسنہ بھی ہیں سیدہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں بلکہ جن کا لقب اسلام لانے سے پہلے ہی طاہرہ معروف ہو چکا تھا مشہور ہو چکا تھا حضرت اموال امنین سیدہ خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کی ذات اختصر بے مثل اور بے مثال خطور یعنی یوں سمجھ لیں کہ جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ اس کائنات میں اس زمین پر جب موجود رہی تو اللہ جلہ شانو و تمہیسانو نے اس زمین پر انہیں سرداری اتا کی زندگی میں آپ کے والد اور آپ کے خامد جو پہلے خامد تھے ان کا وصال وہ پہلے فوت ہو گئے پھر حضرت اموال امنین سیدہ خدیجت القبراء تجارت کرتے کرتے وہ عرب کی امیر خاتون ہو گئی کہ جنہیں ایک دن حضرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت لینا فخر محسوس ہوا کہ وہ شام میں ان کا مال سجارت لے کر جائیں جب وہ میرے آقا کریم لے کر جاتے ہیں واپس آئے تو وہ مال تجارت کئی کنہ پہلے سے زیادہ فائدہ بند ثابت ہوا الحمدللہ پھر وہ حضور رحمتِ عالم کے نکاحِ باق میں آئیں آپ کی عمر اس وقت چالیس برس تھی اور رحمتِ عالم کی عمر پچیس برس تھی لیکن اللہ جل نشانو بطم محسان ہو کو یہ رشتہ اتنا پسند آیا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی غلامی میں آئیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا الحمدللہ یہ بطو سے دور ہو گئی اور کبھی پرستی نہیں پھرکی اور حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ وفاداروں میں رہی جب لوگ دکھ دیتے تھے حضرت مولموں بنین خدیجہ تلکبرا حضور رحمتِ عالم کی تسلیح اور تشفی کا سبب بنا کرتی تھی وہ دور بھی آیا کہ جب رحمتِ عالم فخرِ آدم ببنی آدم جنبِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرہ میں گئے اور حیرہ میں جبریلی امین وحی لے کر آئے اور آپ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزولِ وحی کے بعد آپ کو کپکپی تاری ہوئی آپ کو پسینہ آیا آپ بخار کی صورت میں ہو گئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے زمِ لونی زمِ لونی آپ کا رنگ تبدیل ہوا دیکھ کر ام المرین سیدہ خدیجت وقبرا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بے قسم پناہ ہمیں ارز کرتی ہیں میرے آقا آپ گھبرای یا نہیں اللہ آپ کا آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اللہ اب مالک آپ پر اور کرم اور رحم فرمانے والا ہے آپ کی جو عزت و حرمت ہے اس میں اور برکن اللہ تعالی لوگوں کے سامنے بڑھانے والا ہے لہذا گھبرائی ہے نہیں آج خاص کوئی نام ہے آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے اور پھر حضور رحمتِ عالم نے فرمایا کہ یہ وحی آئی ہے اقرام بسمِ رب اللہ سیدہ نے سب سے پہلے عورتوں میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی اور حضور پر فدا ہوئی پھر اپنا ستن مندھن سارا مال قربان کر دیا وہ وقت بھی تھا کہ ایک دن عفیف کہتا ہے کہ میں حضرت عباس ابھی اسلام میں نہیں تھے ان کے گھر میں گئے جو حضور کے چچا ہیں تو وہاں پر کہا کہ صبحوں کے وقت میں میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور اس کے پیچھے ایک نوجوان اور اس کے پیچھے ایک عورت یہ کھڑے ہو کر تو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے یا اس طرح کوئی ذکر کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے تو واپس آکے حضرت عباس سے ذکر کیا میں نے میری نظر وہاں کہنے لگے کہ میں یہ واقعہ دے کر تو میں نے عباس حضرت عباس سے کہا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ آج تین اس طرح کے اشخاص میں نے دیکھے ان کے چہرے نور کی طرح لاتے مار رہے تھے لہذا کوئی واقعہ ہونے والا ہے حضرت عباس نے کہا تجھے پتا ہے کہ یہ آگے کھڑے ہونے والا مرد کون ہے انہوں نے کہا کون کہا یہ میرا بتیجہ محمد بن عبداللہ ہے اور ان کے پیچھے علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ تلک کبراہ ہیں جو ان کی یہ زوجہ محترمہ ہیں سن لو کہ یہ لوگ ایسے ہی رادی کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جللہ شان وطم بیسان ہو کہ وہ مقبول ہیں اور وہ اللہ کو اپنا واحد مالک سمجھتے ہیں معبود سمجھتے ہیں اس کے سوا باقی کوئی بھی معبود نہیں ہے لہذا یہ میرا بتیجہ کہتا ہے لہذا سن لو کہ وہ وہی ہے میں یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کمرے میں اندر رہ کر نماز پڑھتے تھے حضرت خود ام الممنین اس وقت بھی نماز دیا تھی آپ کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی اور اب جب وقت آیا تو آپ نے سارا مال خرچ کیا دولت خرچ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تن مندھن خرچ کیا وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا وصال ہوا پھر شہب ابی طالب میں بھی تین سال رحمت علم کے ساتھ رہی قربانی عدی ہر جگہ حضور کو چھوڑا نہیں ہے وہ ایک وقت میں عرب کی امیر ترین خطو تھی پھر ایسا ہوا کہ ایسی امارت ملی کہ ان کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بنی ان کے نواسے جنتی مردوں کے سردار جنتی جوانوں کے سردار بنے الحمدللہ یہ اس گھر کی ایسی خدمت اسلام کا صلح تھا کہ جو قیامت تک اولاد رسول کی صورت میں مل رہا ہے اور ملتا رہے گا بس ایک جملہ آخر میں یہ میں ارض کر دوں کہ جن کی بیویوں کا یہ مقام ہے کہ وہ ان کی ہیں اس لئے ان جیسے کوئی عورت نہیں تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا رحمت العالم ہم اپنے گھر میں جلبہ فروض ہیں تشریف فرما ہے حضرت ملومنی ناشا صدیقہ جلبہ وہ بھی پاس بیٹھی ہیں دروازہ کھٹکا آواز آئی کون کہا میں خالہ ہوں حضرت خدیجہ کی بسال کے بعد کا باقیہ ہے تو حضور رحمت العالم کھڑے ہو گئے سیدھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ آئی ہوگی تو جب یہ ذکر کیا حضور رحمت العالم حضرت خدیجہ کی تذکرے شروع ہو گئے تو ام الممنین نے ارز کیا کہ آپ ہر وقت بھوڑی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں رشک آیا آپ کو اسی کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں حضور رحمت العالم نے رشاد فرمایا کہ میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس کا اللہ بھی ذکر فرما رہا ہے جس کی شان اور عظمت کو جبریل بھی جانتا ہے کہ جب وہ میری بارکہ ہمیں پانی کا ایک برتن لے کر آتی ہیں تو خالی کے کائنات جبریل کو بھیج کر حضور رحمت العالم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل پہلے آئے اور خدیجہ کے پہنچنے سے پہلے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے تو جن کو سلام خود مالی کے کائنات بھیجے اب آپ اندازہ کر لیں ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ میں اس کا تذکرہ نہیں چھوڑ سکتا حتیٰ کہ ان کی جو سہیلیاں تھی آپ ان کی بھی خدمت ہمیشہ پہل پہل کر کے کیا کرتے تھے تلاش کر کر کے کیا کرتے تھے یہ شان ہے حضرت امو المومنین کی خدمت کی یہ عصار کی قربانی کی اللہ نے جتنی انہوں نے عصار اور قربانی دی اتنی اللہ نے ان کی انات کو عظمت اور عزت تافرمائی اللہ تعالی میرا اور پوری عمت کا اس خاندان کی عظمت کے صدقے سے بھلا کرے ہمارا خاتم آئیمان پر کرے با آخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العلی